بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کی بنتی ہے فٹا فٹ سے بن جاتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کم مسائلوں میں بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم کر لیتے ہیں فٹا فٹ سے شروع سب سے پہلے کراہی میں تھوڑا سا گی ڈال کے چرحال یہ ہے اس جلحے پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پیاز ایڈ کرتے ہیں ترمیانے سائز کے دو عدد بریے کٹے ہوئے پیاز میں نے ڈال لی ہے ساتھ ہی یہاں پہ میں ڈال لوں گی لیسن لیسن کو میں نے تھوڑا سا چوب کیا ہوئے لیسن چوب کر کے جائے گا آپ جائے تو لیسن کا پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ فریش لے کے اسے چوب کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں ادھر کا پاورڈر بھی آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں لیسن اور پیاز کو ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا گولڈن ان کا کلر چینج کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا بلکل سنہری سا ان کا کلر ہم تھوڑا سا چینج کر لیں گے الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں لیسن اور پیاز تھوڑا سا گولڈر براؤن ہو گیا زیادہ نہیں ہم نے کیا تو ساتھ یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحمن چکن ابھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں چکن ہم نے لیا ہے ایک کلو چکن ڈال کے اچھے سے ہم لیسن اور پیاز میں مکس کر لیتے ہیں اور چکن کو ہم نے یہاں پہ تقریبا تقریبا پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے زیادہ نہیں صرف اور صرف پانچ منٹ کے لیے جو چکن کی سمیل اگر ہے وہ تھوڑی دور ہو جائ دور ہو جائے گی تو جو لیسن بھی تھوڑا بھی کچھا ہے نا یہ بھی ساسر چکن کے اچھے سے فرائی ہو جائے گا اور چکن بھی ہمارا اچھے سے بن جائے گا تو پانچ منٹ کے لیے ہم یہاں پہ چکن کو فرائی کر لیتے ہیں چکن کو ہم نے یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے چکن کی جو سمیل وغیرہ ہوتی ہے وہ ختم ہو گیا ہے لیسن بھی ہمارا اچھے سے سوتے ہو گیا ہے نمک میچ ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلے لال میچ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوٹی ہوئی لال میچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں یہاں پہ ایڈ کروں گی اور اس کے بعد ہم نمک ایڈ کر لیں گے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چیک کر کے ہم ایڈ کریں گے لال میچ کی جگہ پہ آپ چاہیں تو چلی سوس بھی یوز کر سکتے ہیں اگر وہ اویلیبل نہیں تو آپ لال میچ ہی یوز کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ساتھ میں یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ٹمارٹو کیچپ تقریباً میں نے ہاف کپ یہ لی ہے مسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ڈالیتے ہیں نمک میچ کے ساتھ ہی اپنی پسند کے حساب سے آپ یہ کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں میں نے تقریباً یہاں پہ ہاف کپ لی ہے کیچپ ڈال کے اچھے سے ہم سارے چکن میں اس کو مکس کر لیں گے فلیم ہم میڈیم رکھیں گے چکن کو ہم نے پہلے پانچ منٹ کے لیے فرائی کیا ہے کیچپ ڈالنے کے بعد مزید دو منٹ کے لیے ہم فرائی کر لیں گے زیادہ نہیں فلیم میڈیم رکھیں گے کیونکہ چکن کو ہم نے زیادہ گولنا نہیں ہے الحمدللہ یہاں پہ مزید دو منٹ گزر چکے ہیں کیچپ ڈال کے ہم نے چکن کو مزید دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے اچھے سے یہ ہو گیا فلیم ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے مین چیز ابھی ہم ایڈ کریں گے یہاں پہ کوکا کولا تو بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ایڈ کر لیتے ہیں آرام آرام سے ہم کریں گے فلیم ہم میڈیم ہی رکھیں گے ایک کلو چکن لیا تھا میں نے اور ایک لیٹر ہی میں نے یہاں پہ کوکا کولا لیا ہے یہ ایڈ کر کے اچھے سے ہم سارے چکن میں مکس کر لیں گے کوکا کولا کو مکس کرنے کے بعد ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی میڈیم فلیم پر ڈککن دے کے ہم نے رکھ دینا ہے کوکا کولا کو تھوڑا خوشک کرنے ہم نے ڈرائے کرنا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ ہمارا چکن جو تھوڑا بہت کچھا ہے وہ بھی پکچھا ہے گا تو ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کو میں دکھاتی ہوں الحمدلیلہ یہاں پہ تقریباً چھے سے سات منٹ گزرے ہیں دیکھ لیں کوکا کولا آدھا تقریباً یہ ڈرائے ہو چکا ہے چکن کا کچھا پن بھی ختم ہو گیا تھوڑا بہت ابھی کیا کرنا ہے ابھی مزید ابھی ہم نے یہ جو کوکا کولا اس کو ہم نے اور ڈرائے کرنا ہے میں صحیح سے تقریباً یہ میڈیو فلیم پہ ہم کریں گے اور پانچ منٹ میں یہ اچھے سے ہو جائے گا یہ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ دیکھ لیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ میں یہ جو کوکا کولا تھا مزید ڈرائے ہو گیا ہے اس سے زیادہ ابھی ہم نے ڈرائے نہیں کرنا ہے اتنا ہی ہم نے کرنا ہے یہ دیکھ لیں بہت ہی مزید کا یہ لگ رہا ہے ابھی اس ٹائم پہ آکے یہاں پہ میرے پاس ہیں جی دل تھوڑے سے یہ اوپر میں ایڈ کر لوں گی اور کوکا کولا چکن کراہیم ہے تقریباً تقریباً تیار ہو چکی ہے فلیم ہم نے بلکل سلو کر دیا ہے تل ایڈ کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد ابھی میں اسے اتار لوں گی فائنل لک کو مسنے ہی کریے گا ابھی میں یہ اتار کے چلہے سے ڈی شوٹ کر کے تو دکھاتی ہوں مزید کی اس کی جوسی سی فائنل لک الحمدللہ جی الحمدللہ کوکا کولا چکن کراہیماری بلکل تیار ہو گئی ہے ڈی شوٹ کر کے فائنل لک مزید کی آپ کے سامنے حاضر ہے بہت ہی سمپل سی ریسپی بہت ہی مزید کی بہت ہی جوسی سی یہ ریسپی بنتی ہے اور بہت کم مسالوں میں بند کے یہ تیار ہو جاتی ہے مہمان آئے مہمانوں کو بنا کے کھلائیں بچوں کو بنا کے دیں سب یہ بہت شوخ سے کھاتے ہیں کوکا کولا چکن کراہیم دوستو یہی تھی میری آج کی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دوستو آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا ایک پیاسا کمنٹ بھی کر دیجئے گا دوستو شکریہ آپ کی چاہت کا آپ کی ظہار کا آپ کی سپورٹ کا اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آپ سب کے پیچھے ہمیں بھی دوستو اپنے اردگرد کے لوگوں کو خوش رکھا کریں خود خوش رہا کریں آپ سب کے لئے بہت زیادہ پیار دعاوں میں یاد رکھیں کہ کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو کمنٹ کر کے بتا دیا کریں دوستو کبھی آپ نے یہ کوکا کولا چکن کراہیم پہلے کھائی ہے تو کمنٹ کر کے آپ نے لازمی بتانا ہے اگر نہیں کھائیں تو آپ نے لازمی یہ ٹرائے کرنی ہے بہت مزے کی بنتی ہے بہت ہی فٹا فٹ سے کم مسالوں میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا زینی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مہربانی دلدیاں کے حرانیانل میری ویڈیو ویکھنواستے پسند کرنواستے میرے چینلوں سبسکرائب کرنواستے تو تلیوی لازمی ہو جالا کر میری ہر نوی آن والی ویڈیو نو حاصل کرنواستے رب راکھا